موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت المدسر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبر الہ قوله تعالی ولربک فصبر وقال عز و جل کما ورد فی صورت المزمل واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جبیلا وقال تبارک و تعالی کما ورد فی صورت القلم فلا تتعی المکذبین ودو لو تدہنو فیدہنون صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو نقطتا من لسانی یفقهو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیسنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقل اتباعه ورن الباطل باطل ورزقل اشتنابه اللہم اجعلنا من عبادك السابرین آمین یا رب العالمین سبر سے متعلق جو تمہیدی مباعث ابھی تک آئے ہیں ان میں ایک چوتھی بحث کا اضافہ کیجئے اب ہم نے جو حصے پڑھنے ہیں وہ سبر کی صرف تیسری قسم سے متعلق ہے سبر علی البلاء یا سبر علی ابتلا آزمائش پر سبر جس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خود اس کی پھر چاہ قسمیں ہیں سبر علی ایزا اور سبر عنی تمع اور سبر علی ایزا اس کی دو قسمیں ایزا باللسان اور ایزا الجسمانی فیزیکل ٹارچر اور زبان کے ذریعے سے ایزا پہنچانا اب اس کا ایک تاریخی پسمندر آپ سمجھ لیجیے دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول تو جو آپ کی زندگی حیات مبارکہ ہے آغاز وحی کے بعد سے آپ کے انتقال تک اس میں سبر کی کیفیت جو مطلوب تھی مکی دور میں کچھ اور تھی مدنی دور میں کچھ اور تھی مکی دور میں پھر اس کے تین دور آپ دے پہلے تین سال تقریباً ایزا جو ہے وہ صرف زبانی کلامی رہی ہے فیزیکل ٹارچر نہیں دیا گیا اور نمبر دو یہ جو زبانی ایزا تھی یہ بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائی گئی اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے ایک شخص کی دعوت لے کر اٹھا ہے آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے اگر اس کی ویل پاور کو ختم کرنے توڑ دیں تو وہ دعوت خود بخود ختم ہو جائے گی پھر کسی اور سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں یہ ایسے یہ درخت کی جڑ کٹ دی گئی اب باقی آپ تنے کے اوپر کل ہارے مارنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں وہ تو خودی گر جائے گا اور خود جو ہے اندر بن جائے گا تھوڑے عرصے کے بعد لہٰذا جو دعائی ہیں دعائی کو مرکز بنایا جائے اور ظاہر بات ہے کہ جب تک دعائی کی طرف سے کوئی فیزیکل ایسالٹ نہیں ہے کوئی فیزیکل چیلنج نہیں ہے اس وقت تک اس کو بھی کوئی جسمانی سزا دینے کا کوئی جواز نہیں ہے لہذا صرف زبانی کلامی گفتگو ہوگی پاگل ہیں جی دماغ خراب ہو گیا ہے کوئی بدروح ان کے اوپر قابض ہو گئی ہے یہ کہتے ہیں فرشتہ آیا کوئی شیطان آیا معلوم ہوتا غارہ نامے ہاں بھئی اچانک بڑے اچھے شاعر بن گئے اس میں کوئی شک نہیں شیر بہت اندہ کہہ رہے ہیں بہت اندہ کہہ رہے ہیں حیرت ہوتی ہے ہاں کسی جن نے ان کو سکھایا معلم مجنون سکھایا پڑھایا گیا ہے یہ جنوں کے ذریعے سے ورنہ اتنی اچھی پوئیٹری اتنا اچھا خطابت کہاں سے آگئی محمد کے پاس نہ یہ پڑے لکھے تھے نہ خطیب تھے نہ شاعر تھے کسی نے کہا ساہر ہیں اصل میں یہ سہر سیکھ لیا ہے کہیں سے انہوں نے کسی نے کہا مسہور ہیں کسی کا جادو ان کے اوپر ہو گیا ہے یہ بیچارے بے بس ہیں یہ تو کسی جادو گھر کے زیر اثر آ کر کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں چنانچہ یہ بات ہمدردی میں بھی کہی گئی ہے چنانچہ اتماع بن ربیہ جو ایک بذرگوں میں سے تھا قریش کے اس نے حضور سے آ کر ایک دفعہ کہا بھی بڑے خاموشی سے پرائیویٹ لی دیکھو محمد اگر تم پر کوئی برا سایہ ہو گیا ہے کوئی شیطان آ گیا ہے تو مجھے بتا دو میرے بہت سے کاہنوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں میں تمہارا علاج کرا دوں یہ وہ بہت سمپیوٹیٹیکل نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر واقعی کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو مجھے بتا دو علاج ہو جائے گی اسی طریقے سے کبھی کہا گیا یا جی انہوں نے ایک عجمی غلام اپنے گھر کے اندر کسی کوشڑی میں بند کیا ہوا ہے وہ عجمی غلام جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے تورات اور انچیل کا تو وہ انہیں ڈکٹیٹ کرتا ہے رات کو انہوں نے لکھ لی ہیں ان سے سن کر باتیں اور وہ انہیں صبح و شام جو ہے وہ عملہ کرتا ہے ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ آ کر بتا رہے ہیں یہ ساری باتیں کیا تھیں وربل ٹورچر کوئی مارا نہیں کوئی پتھراو نہیں کیا اور کسی اور سے کچھ نہیں کہا کہ اگر ہماری اس استہزاز سے جسے آپ کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑا دینا چٹکیوں میں اڑا جائیں گے ان کو اگر ان کی کریکٹر اسسیسیشن ہو جائے اور یہ پریشان ہو کر چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں دفعہ ہوں یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں اور اپنا یہ مشن چھوڑ دیں تو بس فاہوال مطلوب ہمیں یہی تو چاہیے نا کہ محمد اس کام کو چھوڑ کر بیٹھ جائے تو اگر گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو اگر صرف وربل پرسیکیوشن جو ہے وربل عیزہ سے اگر انہیں چپ کیا جا سکے تو ہمیں مارنا کائیکو ہے پیٹنا کائیکو ہے یہ تھا پہلا سٹیج اور یہ سٹیج تین سال سکتا رہا ہے کوئی فیزیکل پرسیکیوشن کسی کی نہیں کی گئی حضور کی بھی کوئی فیزیکل پرسیکیوشن نہیں کی گئی وہ اس لیے بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ بنو حاشم کے فرق تھے اور بنو حاشم کے سردار ابو طالب جو ہے وہ انہیں سپورٹ دے رہے تھے ان کے پشت بنا تھے دیانا کچھ نہیں ہو سکتا اس حوالے سے حضور پر بھی کوئی فیزیکل ایسالٹ نہیں کوئی حملہ نہیں کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچائی گئی لیکن یہ ذہنی عزا جس پر قرآن مجید کہتا ہے اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے جب رنج ہوتا انسان کو تو اندر سے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جس سے سینے کے اندر کوئی چیز آ کر پھنس گئی ہمیں خوب معلوم ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچ رہی تکلیف تو پہنچ رہی ہے اب یہ سائیملٹینیوز کنٹراسٹ دیکھئے کل تک مجھے یہ مجھے 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 کہتے تھے جا صادق جا علمین آگئے وہ راست باز راست گو امانت دار آگئے میرے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے آج یہ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں مجنون کہہ رہے ہیں آج یہ مجھے کہہ رہے ہیں مصور ہیں کوئی کہتا شاعر ہے کوئی کہتا ساہر ہے کوئی کہتا کہ کسی سے لکھوا لیا ہے کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں تو صدمہ ہوتا تھا سینہ بھیجتا تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُوا أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں کو سن کر کے جو یہ کر رہے ہیں دیکن میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی سورہ ابن الزمل کی وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا سبر کیجئے جے لیے برداشت کیجئے کڑوے گھونٹ کیجئے پی جائیے ان کی ان باتوں کو وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر سبر کیجئے وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا ان سے لا تعلق اختیار کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ یہ نہیں کہ لٹ بارتا لہذا دارت دفع ہوتم میں تم سے بات نہیں کرتا اچھا بھائی تمہیں میری بات تک کہ تمہاری سمجی میں نہیں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے پھر کسی کو بات کریں گے سلام ہونے تو وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا آپ ان سے لا تعلق اختیار کر دیجئے لیکن بڑی خوبصورت انداز یہ پہلا دور ذرا نوٹ کیجئے اور میں اس وطروں سے آپ کو اندادہ دینا چاہتا ہوں قرآن میں اٹھارہ مقامات پر حضور کو واحد کے سیغے سے حکم دیا کیا سبر کرو سبر کرو سبر کرو مدنی دور میں آگر جمع کا سیغہ آئے گا اہلِ ایمان سبر کرو یا ایوہ اللذین آمن اسبرو وصابرو ورابطو سبر اب اسطماعی سبر ہوگا لیکن میں نے کہا کہ پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ اس دائی کی ایسی کردار کشی کرو کہ اس کی حمد جواب دے جائے یہ خود ہی اس دعوت کے کان کا بستر لپیٹ کر بیٹھ جائے بس ٹھیک ہے تو کسی اور سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں درخ جو ہے وہ اس کی جڑ کٹ جائے گی خود میں خود سوک جائے گا اندر کے کام آئے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو دیکھئے ذرا اس برواحد کے سیغے میں اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ کرنالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے کہ پہلی سورت تھی دوسری تھی تیسری تھی یہ چونکہ میں نے وہاں سے لیا ہے کہ جہاں قرآن مجید کے اندر جو الفاظ کا ایک انڈیکس ہے سورہ یونس میں فرمایا اے نبی پیروی کیجئے اس بات کی جو آپ کی طرف وحی کی جارہا ہے اور سبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آجائے سورہ حود میں فرمایا اے نبی جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے نہ آپ جانتے تھے اس سے پہلے کہ ہم نے آپ پر اتارا نہ آپ کی قوم جانتے تھے بس سبر کیجئے دھٹتا ہیے سورہ حودی میں فرمایا سبر کیجئے دھٹے رہیے اللہ تعالی خوب کاروں کو نیک و کاروں کی عجر کو محفوظ رکھتا ہے لائے نہیں کرتا سورہ نحل میں فرما وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر نہیں ہے بگر اللہ کے سہارے پر آپ یقین رکھئے کہ اللہ کا وعدہ ہے بالآخر آپ کو کامیابی ہوگی یہ ابھی جو ہے درمیانی جو وقفے ہیں درمیانی ابھی ابتدائی جو دور ہیں اس میں صبر کیجئے جہلیے بردارٹی جو تکلیف بھی آ رہی ہے جو مسئیمت بھی آ رہی ہے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِعِعِ اور اے نبی آپ دولت مندوں سرداروں کے پیچھے نہ جائیے جو آپ کو ساتھی اللہ نے دیئے ہیں چاہے غریب ہیں غلام ہیں لیکن وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں ان کی معیت میں صبر کیجئے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا اللَّذِينَ ان کے ساتھ وہ بھی صبر کر رہے ہیں آپ بھی صبر کیجئے اور ان کو سمجھ یہ کہ آپ کے لئے اللہ کا عطیہ ہے سورة آم نے فرمایا فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوِ شَمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں اور اپنے رب کی تصمیح کیجئے تحمید کیجئے سورج کے تلوح ہونے سے قبل یعنی فجر اور سورج کے غروب سے قبل یعنی عاصر سورہ روم میں فرمایا فَاسْبِرْ نَوْعَدَ اللَّهِ حَقٌ اے نبی صبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کی مدد آئے گی لیکن آئے گی امتحانات کے بعد جبکہ آپ اور آپ کے ساتھی ثابت کر دیں گے ثابت قرمی کے ذریعے سے کہ you deserve the divine help ایسے ہی نہیں آجاتی divine help اللہ آزماتا ہے آزماش کے اندر پورا ثابت قدم اتروں گے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے سورہ سال نے فرمایا فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں میں نے ارز کیا کہنا قول پر ہے ساری بات کیونکہ وربل پرسیکیوشن ہو رہی ہے عیضہ باللسان جو یہ کہتے ہیں سبر کیجئے وَاسْبِرْ إِنَّا بَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ فَاسْبِرْ إِنَّا بَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ یہ سورہ فاطر کے دونوں آیات ہیں سورہ آقاف میں فرمایا فَاسْبِرْ كَمَا سَبْرَ عَلُوْ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلْ اے نبی سبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے عُلُوْ الْعَزْم پیغمبروں نے سبر کیا سب سے پہلے عُلُوْ الْعَزْم پیغمبر حضرت نوح سارے نو سبر تک سبر کیا آپ کو تو ابھی چند دن ہوئے ہیں دو سال ہوئے ہیں یا تین سال ہوئے ہیں چار سال ہوئے ہیں پانچ سال ہوئے ہیں پورا مکی دور بھی جو ہے وہ کیا ہے بارہ سال ساڑھے بارہ سال بس دیکھو ہمارے بندے نے ساڑھے نو سبر تک سبر کیا تھا سورہ قاف میں ہے فَاسْبِرْ عَبَالْ عَلَا مَا يَقُولُونَ پھر وہی قول آگیا وَسَبِرْ بِهَمْدِ رَبِّكَ سورہ تور میں ہے وَاسْبِرْ لِهُمْدِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَعْيُرِنَا اے نبی آپ سبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے آپ ہماری نگاہوں میں ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو بھول گئے ہیں وَضْضُحَا وَاللَّيْ لِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے آپ جو تکلیف جھیل رہے ہیں جو آپ کو وربل پرسیکیوشن اور وربل جو ہے عیضہ ٹورچر پہنچایا جا رہا ہے وہ ہمارے علم میں ہے سورہ قلم میں فرمایا ہے فَاسْبِرْ لِهُمْدِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوط اور سبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں اور اس مچھلی والے کے معنی نہ ہو جائیے گا یہ مچھلی والے کون تھے حضرت یونس علیہ السلام وہ بھی ایک بڑے غلو لعظم پیغمبر تھے لیکن یہ کہ قوم کی جو خباست تھی اور قوم کا جو انکار تھا اور کفر تھا اور عراس تھا اللہ تعالی نے فرما دیا تھا کہ اب عذاب آئے گا ان پر لیکن ابھی انہیں ہجرت کی اجازت نہیں ہوئی تھی جیسے آپ نے سیرت میں یہ روایت پڑھی ہوگی بہت مرتبہ آئی ہے کہ حضور کو اللہ تعالی نے جب یہ راستہ دکھا دیا مدینہ کا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ مدینہ کی طرف اجرت کر جاؤ وہ چھوٹے چھوٹے قافلوں میں یہ تنہا چلتے گئے آپ نہیں گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دو اونٹنیاں خوب کھلا پلا کے ان کی سیوہ کر کے مضبوط تاکہ ہم پھر جب اللہ کا حکم آ جائے تیز رفتاری کے ساتھ جا سکے اس لیے پیچھا کیا جائے گا پکڑا جائے گا پکڑنے کی کوشش کی جائے گا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا جو ہے تعاقب کیا تھا فرعون نے اور اس کے نشکم ایک دن اتفاق سے حضرت ابو بکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آگئی اجازت آگئی نہیں ابھی نہیں آئی ایک دن ہے دو پہل کے وقت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم حیران ہوئے کہ حضور نے اپنا پورا چہرہ جو ہے وہ اپنے رومال میں دھاپا ہوا اور آپ تشریف نہ ہے اور یہ وقت جو ہے عربوں میں وزٹ کرنے کا نہیں ہے بالکل اثر ظہر سے لے کے اثر تک یہ قلولہ ہے ان کا کوئی ملنے نہیں جائے گا وہ بڑی بلکہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ بے عدبی ہے یعنی تمیز کے خلاف ہے یہ کہ اس وقت آیا جائے اس وقت حضور آئے تو معلوموں کو غیر معمولی بات ہے فرمایا اگر آپ نے گھر والوں کو ہٹا دو پھر ارز کیا کہ کون ہے ایک آپ کی بیوی ہے عائشہ جس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے ایک میں ہوں ایک میری دوسری بیٹی ہے اسما بس اور تو کوئی ہے ہی نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اجازت ہو گئی ہے ہجرت کی بہرحال پھر بہت خوش ہوئے حضورت ابو بکر اور ارز کیا میں نے دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں کھلا پلا کے خوب سبا کر کے اس میں بھی ایک بہت سبا قابوس بات آتی ہے کہ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لیکن ایک اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا جس پر حضورت ابو بکر روپ رہے کہ حضور مجھ سے مغایرت کر رہے میری طرف سے بھی اٹھنی آپ کو قبول نہیں آپ کو معلوم ہے کہ سارا سرمایت تو حضورت ابو بکر نے حضور پر ایمان لانے والے جو غلام تھے لونیاں تھی کرنیس تھی ان کو آزاد کرانے میں خرچ کرنیا تھا تھا کیا آپ اور جو تھا وہ بھی لے کر پورٹلی میں باندھ کر ساتھ چل دیئے تھے گھر والوں کیلئے ایک پیسہ نہیں چھوڑا تھا حالانکہ والد ابو قحفہ موجود تھے اندھے تھے نابینا تھے حضرت عائشہ تھی حضرت عصمہ تھی ان کی والدہ تھی کچھ نہیں چھوڑا اللہ کیا والد جو بچا کچا سرمایت لے کرتے جا رہے ہیں حضور کے ساتھ کیا پتا کہاں کیا کنٹینجنسی ہو جائے کہاں ضرورت پیش آ جائے بہرحال یہ تو صیرت صدیقی کا ایک باب تھا جو آگیا ہے یہاں لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت یونس سے صرف یہ غلطی ہوئی کہ وہ اللہ تعالی کی ہجرت کی اجازت سے قبل اپنی قوم کو چھوٹنا چلے ہوئے قوم سے اتنا غصہ آیا ازہابہ مغازبا جبکہ وہ اپنے غضب میں غصے میں آگ بغولہ ہو کر چل لیا یہ غصہ اللہ کی خلاف نہیں تھا معاذ اللہ قوم کے خلاف تھا کہ بڑی بدنہات قوم ہے ناہنجار قوم ہے اور عذاب کا مانے والا ہے ہی میں عبدالکہ ہوں حالانکہ ابھی ایکسپریس پرمیشن نہیں آئی تھی اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنی قوم کو چھوٹنا چلے جائے تو اس کا کہا جا رہا ہے پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے ہیں اور وہاں انہوں نے اللہ سے استغفار کیا لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتم من الظالمین یہی دجلہ و فراد جو ہیں اس کے کنارے وہ نینوہ آباد تھا اس نینوہ میں بھیجے گئے تھے حضرت یونس علیہ السلام اور وہاں وہ قوم تھی جس کو کہ چھوڑ کر آپ گئے ہیں پھر ایک کشتی میں بیٹھے ہیں وہ کشتی جو ہے جب آگے آکے شت العرب میں آگئی بہت چوڑی وہاں وہ ڈگمگانے لگی تو کہا ان لوگوں نے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا اس کشتی میں سوار ہے جس کی وجہ سے یہ پوری کشتی ڈول رہی ہے اور خطرہ ہے کہ نوب جائے گی لہذا انہوں نے ڈالا قرآن کے کون ہے ہم میں سے بھاگا ہوا وہ حضرت یونس کے نام نکلا وہ غلام تھے اللہ کے اور اللہ کی اجازت کے بغیر جا رہے تھے تو گویا کہ بھاگے ہوئے تھے اس پر انہوں نے اٹھا کے حضرت یونس کو اس شت العرب کے اندر ڈال دی وہاں کوئی ویل مچھلی آئی ہوئی تھی اس نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لی اور وہ تو اندر اس کے ہال ہوتا ہے باقیانہ ویل مچھلی کا پیٹ جو ہے اس میں ہوا بھی ہوتی ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے وہاں وہ رہے پھر وہ ویل مچھلی نیچے اتر کر خلیج فارس یا خلیجی عربی سے ہو کر پھر وہ ہمارے مکران کے سائل پر آئی ہے یہ ایک مضبور ہم نے شائع کیا تھا ایک موقع پر در حقیقت وہ جو کہا گیا ہے کہ ان پر ایک درخت ہوگا دیا گیا تھا شجرتم من یقتین وہ آج کل بھی اس مکران کے علاقے میں ایک بیل ہوتی ہے جسے خربوزے کی بیل ککڑی کی بیل ایسے ایک بیل ہوتی جس میں ایک پھل جو ہے لگتا ہے جو انتہائی میٹھا ہوتا ہے خربوزہ تو اتنا میٹھا نہیں ہے وہ بہت میٹھا شیری شہد کی طرح اور نمبر دو اس کے پتوں کے اندر انسیکٹی سائیڈ یا پیسٹی سائیڈ کا اثرات ہے کوئی جو ہے کوئی کیڑا کوئی بیکٹیریہ اس کے پاس نہیں آسکتا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیل ان کے اوپر اگا دی ان کی جو زخم تھے پوری کھال ادھڑی ہوئی تھی بھیل کے مچھلی کے اندر جو ہے ظاہر بات ہے اس کے جو بھی ڈائیجیسٹیو جوسیس تھے ان کا اصل تو ہوا تھا نہ ان کی کھال پر لہذا ان کا سارا جو سقیم تھے تو اللہ نے ان کی صحت کا بندوبست کیا اور پھر ان کی توبہ کو قبول کر کے دوبارہ بھیجائے اپنے منصب نبوت تو یہاں فرمایا جا رہا ہے دیکھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتدار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانندہ ہو جائیے کہیں تنگ آ کر اور غصے میں بھننا کر کہ یہ قریت جائیں دفعوں میں نے اتنا عرصہ ہوا ان کو دعوت دیئے سننے کوئی تیار نہیں میں جاتا ہوں اسی طریقے سے فرمایا فَاسْبِرْ سَبْرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قْرِيبًا سورہ معارج میں وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا سورہ مُزَّمِّل وَلِ رَبَّكَ فَاسْبِرْ سُورَ مُدَّسِّر فَاسْبِرْ لِهُمْ بِرَبِّكَ وَلَا تُتَعِ مِنْهُمْ عَاسِمًا وَكَفُورًا یہ صورت ددھر ہے یہ اٹھارہ آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں جو واحد کے سیجھے سے حضور کو خطاب کر کے گئی ہے اس عرصے میں جمع کے سیجھے میں نہیں کہا گیا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے مکی دور میں مسلمانوں کو جمع کے سیجھے میں شاز ہی کہیں مخاطب کیا گیا ہے مکی صورتوں میں خطاب سارا واحد کے سیجھے میں حضور سے ہوتا گویا کہ ابھی مکی دور تک ابھی مسلمانوں نے ایک امت مسلمہ کی حیثیت حاصل نہیں کی تھی امت کی حیثیت ان کو حاصل ہوئی ہے حجرت کے بعد جب تحویل قبلہ ہو گیا اب بدل گیا وہ جو بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی اب قبلہ کعبہ بن گیا تو یہ چینج جو ہے ڈائریکشن آف قبلہ میں یہ علامت ہے اس طرح تو ہم نے آپ کو درمیانی امت بنا دیا ہے اے مسلمانوں تو اس وقت تک خطاب جو ہے قرآن مجید میں واحد کے سنے سے البتہ دیکھئے حضور اب اسے ٹرانس میٹ کرتے تھے مسلمانوں سے کہتے تھے فسبرو 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 یہ حضور کہتے تھے قرآن میں نہیں ہے قرآن میں فسبر 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 اسبر یہ میں نے آپ کو اٹھارا مقامات سنا دی لیکن ایک واقعہ بہت اہم ہے جب ابو جہل فزیکل ٹورچر نے رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدترین فزیکل ٹورچر اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے عرفت حضور پاس سے گزرتے تھے اور کہتے تھے اسبرو یا آلی یاسر فعنم عیدکم الجنہ اے یاسر کے گھر والو سبر کرو جھیلو کڑوے گھونٹ کرو برداشت کرو اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں بس ذرا جھیلو سختی کو برداشت کرو ثابت قدم رہو پیچھے نہ ہٹ جانا تو فصبرو جو ہے جمع کسی غیر میں حضور پہنچا رہے ہیں البتہ جنو نوٹ کر لیجئے اب دوسرا مرحرہ جو ہے مکی دور کا وہ سنتین سے شروع ہوا اب فزیکل پرسیکیوشن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ نہ تو معمد کی کمرے حمد جو ہے اس میں کوئی خم آیا کوئی کمزوری آئی نہ ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی پیچھے ہٹنے کا کوئی جو ہے اندیا دیا تو اب انہیں جو غصہ آیا ہے مارو انہیں پیٹو انہیں گھروں میں بند کر دو انہیں زنجیروں کے اندر جکڑ کر گھروں میں ڈال دو ان کو بھوکا رکھو ان کو فاقے دو ان کو عیزائیں پہنچاؤ انہیں مارو پھر یہ کام شروع ہو اور یہ اپنے کلائمکس کو پہنچا ہے سن پانچ نبوی میں سن ہجری تو شروع ہوگا ابھی سات سال بعد وہ تو ہجرت کے وقت شروع ہوگا اس سے پہلے کے جو بارہ برس یہ ساڑے بارہ برس مکی دور کے ہیں وہ سن نبوی کہلاتے ہیں جب جیسے کہ وہی آغاز ہوئی آغاز ہوا وہی کا وہ سن ایک نبوی ہے پھر سن دو ہے سن تین ہے سن چار ہے سن پانچ ہے تو پہلے تین سال فیزیکل پرسیکیوشن نہیں تھی ساری وربل پرسیکیوشن تھی چوتھے سال سے شروع ہوا فیزیکل مرشن جو ہے پرسیکیوشن کا معاملہ مارنے کا پیٹنے کا جو حضرت بلال کا آپ قصے سنتے ہیں حضرت خبابل الارد کے سنتے ہیں جو کچھ پھر ہوا ہے حضرت یاسر کے ساتھ حضرت سمیہ کے ساتھ ابو فقیح کے ساتھ خبابل الارد کے ساتھ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جو اصل نشانہ بنے وہ دو طبقے تھے ایک طبقہ غلاموں کا جن کے کوئی رائٹس تھے ہی نہیں نو ہیومن رائٹس کوئی ان کی طرف سے پوچگچ کرنے والا تھا ہی نہیں کہ تم کیوں مار رہے ہو اس کو میں میرا غلامہ میں چاہو کروں میں مار دوں قطع کر دوں مجھے حق ہے جیسے میری بکری میری ملکیہ تھے جب چاہو زبا کروں گوشت پکا کے کھا جاؤ تم کار ہوتے ہو وہاں کوئی حقوق نہیں تھے غلام ہوتے اور یا پھر جو نوجوان تھے نوجوانوں پر ظاہر بات ہے کہ بزرگوں کو دسترس حاصل ہے بزرگ ہے باپ جو ہے اپنے بیٹے کو اگر پرسیکیوٹ کر رہا ہے چچا ہے وہ اپنے بیٹے کو مار رہا ہے تو صاحبات ہے انہیں حق حاصل ہے بزرگ ہیں تو نوجوان اور غلام سب سے زیادہ شکار ہوئے ہیں اس ریزیکل پرسیکیوشن کا اور یہ سن تین سے چار سے اور پانچ میں کلائیمکس کو پہنچا ہے اس کا پھر ایک واقعہ ہے جس واقعہ پر کہ پھر جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ سورہ عن کبوت کے پہلے رکوبے ہیں بہت کچھ حضرات جو چھے صحابہ اکرام وہ بہت پریشان جب ہو گئے ناقابل برداشت ہو گئے اب عاملہ تو حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے حضور اس وقت اپنی ایک چادر کا تکیہ لگائے ہوئے خانہ کعبہ کے سائے کے اندر ایک دیوار کے سائے کے اندر لیٹے ہوئے تھے یہ صحابی آئے حضور یہ سختیاں ہمارے لیے اب برداشت سے باہر ہو رہی ہیں ناقابل برداشت تشدد ہو گیا ہے اور یہ خباب لنرس کا ذکر میں بعد میں کروں گا اور برداشت میں کہ ان کے اوپر کیا تشدد کیا گیا تھا تو آپ اللہ سے دعا نہیں مانگتے اللہ کی مدد کم آئے گی اللہ کی مدد کے لیے دعا کیجئے حضور نے اظہار ناراض کی فرمایا کہ خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے وہ وقت تو آ کر رہے گا کہ ایک سوار سلعہ سے حضر بوت تک جائے گا اور اسے اللہ کی سبا کسی کا خوف نہیں ہوگا لیکن تم جلدی نہ بچاؤ ابھی وقت لگے گا تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں اس راہ میں اسلام اور ایمان کے راستے پر ان میں ایسا بھی ہوا ہے کہ گڑھے کھوڑ کر آگ جلائی گئی اور زندہ جلا دیئے گئے ایک گڑھا کھوڑ کر ایک انسان کو دھڑ تک تو اس کے اندر دفن کر دیا گیا اور سر کے اوپر آرہ رکھ کر چیزنا شروع کیا اور پورے جسم کو دو حصوں میں کٹ دیا یہ بھی ہوا ہے اور جسم سے پٹھے جو ہیں گوشت وہ لوہے کے کنگوں کے ذریعے سے کھرچ دیا گیا یہ بھی ہوا ہے پھر بھی انہوں نے صبر کیا تو تم صبر کرو جیلو برداشت کرو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش کا سلسلہ جاری ہے ایک وقت ہوگا کہ اللہ کی بدن آئے گی بارک اللہ لی و لکم فالقرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات والذکر الحکیم